بسم اللہ الرحمن الرحیم تین گناہ معاف نہیں ہوگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تین قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوگے ان کو معاف کر دے گا لیکن ان تین گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا نمبر دو جادو کرنا یا کروانا نمبر تین اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا تشریح یعنی اگر کوئی آدمی ان گناہوں سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا ان گناہوں کے علاوہ اور جتنے گناہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر دے گا شرک اس قدر سنگین جرم ہے کہ شرک کرنے والے آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا جادو یہ وہ بدترین گناہ ہے جو آدمی کو ایمان سے ہارچ کر دیتا ہے حسد یہ ایسا زہریلہ گناہ ہے جو آدمی کی سالہ سال کی تمام نماز تلاوت صدقات اور دیگر عبادت ایک لمحے میں تبا اور پرباد کر دیتا ہے لہذا ان گناہوں سے بچنے کا اختمام کیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان عظیم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ